مجلس اتحاد المسلمین اسے پر ٹی ایس آر ٹی سی ورکرز کی دیرینہ ہڑتال کے چلتے ان کے لئے خیر سکالی کا مظاہرہ کیا اور سی ایم کے سی آر کے اس سلسلے میں دیئے گئے ایک نئے فارملے کو اپنا کر اپنی ہڑتال واپس لینے کی سبھی ورکرز سے گزارش بھی کی آگے انہوں نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ریاست تلگانہ اپنی ریاست ہے اور سی ایم کے سی آر بھی اپنے آدمی ہے لیکن ٹی ایس آر ٹی سی ورکرز کی ہڑتال سے اشارے م لہذا دوسروں کے بہکوائے میں نہ آتے ہوئے اپنے تلگانہ کے مفاد میں کام کرنے کا انہوں نے سبھی کو مشورہ دیا تلگانہ حج کمیٹ کی جانب سے تلہ دی گئی ہے کہ دوہزار بیس کے آزمین حج کے لیے ابھی تک ریاست کے چارہزار دو سو افراد کی جانب سے درخواستیں محصول ہوئی ہیں واضح رہے کہ درخواستوں کے اتقال کے لیے آخری تاریخ اسی ماہ یعنی نومبر کی دس تاریخ شام پانچ بجے تک رکھی گئی ہے کمیٹی کے چیرمین محمد مسیح اللہ خان نے عوام کو اطلاع دی ہے کہ اگر کسی کو درخواستوں کے اتقال میں کوئی دقت پیش آ رہی ہو تو وہ اپنے سارے اسنادات لے کر ہجہوز آ جائیں جہاں پر سبھی کی مدد کے لیے انتظامات رکھے گئے ہیں آن لائن اپلیکیشن داخل کرنے کے لیے تین سو روپے فیس ہے اور ستر سال سے زائد عمروالے آزمین کے لیے ریزرو کوٹا مقتص کیا گیا ہے کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالیٹی سرویس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں اور انڈیویجولز کی سہولت بھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ ویزا انڈوسمنٹ ویزٹ ویزا ایمیگریشن اور پاسپورٹ آن لائن کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماہ عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر ہائدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام اے سی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جوڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈیریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کامپلیکس دیوان دیوڑی حیدرباد جی اے چمسی کی تون سٹیز مارکٹ ٹریننڈ یونین کا آج ایک خصوصی جائزہ اجلاس طلب کیا گیا جس کے سادارت شہر کے ایک مشہور کاروباری حاجی سیٹ نے کی اور اجلاس میں شہر بھر کے خریب اٹھاویس جی اے چمسی مارکٹس کے ذمہ داروں نے شرکت کی یونین کے ایکٹنگ پریسیڈنڈ خاجہ بہوتی نقبال نے اس موقع پر جی اے چمسی کے سارے کاروباریوں کو عرصہ دراز سے مسلسل حراسہ کرنے پر سخت تنقید کی اور بتلایا کہ شاید موٹ کے وزیر و مطالقہ علیہ حدیداروں کو اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے لہٰذا انہوں نے واضح کیا کہ مارکٹ کے دیرینہ قرائدار سوریز زدہ ماحول میں بھی اپنے کاروبار کو سمالتے ہوئے قرائدار برابر ادا کرتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانے سے جی اے جمزی کے حدیدار آئے دن انہیں آتے ہیں اور حراسہ کرتے ہیں لہذا یونین انخریب اس سلسلے میں ایک یاد داشت آلہ حدیداروں کو پیش کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہوئے ہیں ٹی اے سانٹیسی ورکرز کی دیرینہ ہر تعلقے چلتے سی ایم کے سی آر نے سبی کے لیے ابھی ایک نیا فارمولا پیش کیا اور اس کے تحت سبی سے اپنی اپنی ڈیوٹیز پر رجوع بکار ہو جانے کی اپیل بھی کی لہذا اس موقع پر شہر حید آباد کی تینوں کمیشنر ایٹ ریچا کھنڈا سائی بر آباد اور حید آباد کے پولیس کمیشنرس نے ہر تعلی ورکرز کی اپنی ڈیوٹیز پر حاضر ہو جانے والے ماحول میں سبی کو تیقن دیا ہے کہ جو بھی اپنی ڈیوٹیز پر حاضر ہونا چاہتے ہوں انہیں محکوم پولیس پورا پورا تحفظ فراہم کرے گا اور کسی بھی قسم کی ناغہنے صورتحال پیدا ہونے سے سبی کو بچائے گا ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ملک میں فرقہ والانہ مہانگی کو فروغ دینے اور بھائی چارگی کو عام کرنے کے مقصد سے قومی سطح پر خائم دھارمک جن مرچا کی ایک شاک آج حضراباد میں خائم کی گئی شہر کے گھٹر میں منقیدہ تقریب میں ستا جماسلامی تلہگانہ وڑیسہ حامیمانت خان حامیت محمد خان ہندو مذہبی رہنمہ سری سری تری ویندی چیننا جیر سوامی سیکرنری فیڈرشن آف تیلگو چچ آندھر پردیش و تلہگانہ ریورنڈ ڈاکٹر انتونی راج تھمبان آٹ آف لیوینگ فانڈیشن کے سری سوامی پورنا تیج دی سرکسک رہنمہ سردار نانا سنگ نشتر آریہ اپریزی ندی صفا کے نائب صدر وی حری کشنا نے شرکت کی اور دھارمک جن مرچہ کی تاہید کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ وہ مرچہ کی سرگرمیوں میں خود بھی استعالیں گے اور اپنی تنظیم کو بھی شامل کریں گے ماہ مقدس ربی والاول کے چلتے شہر حدامات کی مشہور تنظیم سنی یونائٹیٹ فورم کے جانب سے آج پرانے شہر کے علاقے فلکنما میں واقع خادری چمند میں ساتویں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا احتمام کیا گیا مہمان خصوصی کی حصے سے کولین مجلس اتحاد المسلمین کے مطمد عالی سید احمد پاشا خادری نے وہاں پر شرکت کی اور اس کیمپ کا افتتہ انجام گیا دیگر مہمانوں میں حافظ مزفر خان اے سی پی میر چوک کے علاوہ کئی موززین حیدرباد نے بھی شرکت کی مولانا سید مرتضی پاشا علمارو سید خادری نے مہمانوں کا استقبال کیا اور اس موقع پر ملت اسلامیہ کے کثیر نوجوانوں نے وہاں پر جمع ہو کر اپنے خون کے عتیجات جمع کروائے بھارت کو ساری دنیا میں بدنام کر دینے والا بابری مسجد کو اڈھا دینے والے کیس کی سپریم کورٹ میں مسلسل سمات کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس کے متوقف فیصلے والے ماحول میں حیدرباد کے کوتوال انجنی کمار نے آج امن کو خائم رکھنے کے لیے ایک حفظ ماہ تقدم والا اجلاس طلب کیا جس میں ریاست کی سیکڑوں ہندو تنظیموں کے قریب چالیس صدور نے شرکت کی اس موقع پر کمیشنر پولیس نے سبھی کو سمجھایا کہ شہر اور ساری ریاست تلنگانہ میں امن کو خائم رکھنے کے لیے سبھی لوگ اب آگے آ جائیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہوئے کسی طرح کی بھی غیر ضروری اور جھوٹی خبروں کو پھیلنے سے روکیں ریاست تلنگانہ کے مینسپل ایڈمنسٹریشن اور اربن ڈیولیپنٹ کی صدارت کی سی ایم کے سی آر کے سوپتر کے ٹی آر کے سمان لینے کے بعد جی اے چمسی کے جو بھی حالات ہیں وہ سبھی پر آیا ہے لیکن آج جی اے چمسی کے عالی حدداروں کے صدارت میں بہت سارے متعلقہ لوگوں نے بہت سارے محلوں میں گھوم پھی کر ہینڈ سپکرز اور دھپڑوں کے ساتھ پرانے سامان بلدیا کے حوالے کردنے کی گزارشات کرتے نظر آئے اور بدلے میں معصوم عوام نے اپنے دھیر سارے سامان ان کے گودی میں ڈال دیے اس کی وجہ یہ بدلہ ہی گئی کہ اگر لوگ ان پرانے سامان کو کچرہ کنڈیوں میں پھیکتے ہیں تو عوام کے لئے دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس موقع پر کئی سینئر لیڈرز اس واقعے پر بلدیا کے بجٹ کا اندازہ لگانے میں مصروف رہے کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں ہر جو عمرہ کرنے والوں کے لئے کوالیٹی سرویس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں اور انڈیویجولز کی سہولت بھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ ویزا انڈوسمنٹ ویزٹ ویزا ایمیگریشن اور پاسپورٹ آن لائن کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماہ عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر ہیدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام اے سی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈیریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کامپلیکس دیوان دیوڑی ہیدرباد تینگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر ملو بھٹی وکر امارکہ نے آج اپنی پارٹی آفیس کے ایک پریس میٹ میں ٹی ایر ایس حکومت اور سی ایم کے سی آر کے ہردھرمی والے رویے پر سخت تنقید کی اور بتلایا کہ ٹی ایس آر ٹی سی کے ہزاروں ورکرز کی تہواروں کے موقعوں پر چل رہی ہرطال کا بھی حکومت نے کوئی پاسو لحاظ نہیں رکھا اور دنیا کے مشہور سخت لیڈر ہٹلر کے ہردھرمی والے دور کی یادیں تازہ کروا دی لہٰذا انہوں نے تلنگانہ کی عوام کو خبردار کیا کہ ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا جو ہاتھ سے نکل گیا ہو جب جمہوری ریاست والی عوام کو احتجاج کرتی ہے اور اسے ہردھرمی سے دبا دیا جاتا ہو تو عوام ایسی حکومت کو سمجھنے میں دیر کیوں لگا رہی ہے شہر ہردھرمات کی کمیشنر ٹانسپورز ساؤت زون ٹیم کی لوگوں نے آج اگتلا پر کاروائی کرتے ہوئے کاماتی پورا پولیس کے لوگوں کے مدد سے لاریوں کی چیسیز اور انجن نمبر تبدیل کرنے کے غیر خانونی کام ملوث دو افراد کو گرفتار کرتے ہوئے اس سلسلے میں استعمال میں لائے جانے والے ایک پنچر کو ضب کر لیا بتلایا گیا کہ دونوں میکانکس ہیں اور لاری ٹرانسپورٹ کے کاروار سے وابستہ ہیں مزید تحقیقات جاری ہیں محارت کے منسٹر آف اسٹیٹ مرائے داخلہ جی کشن رڈی نے آج ایک جلاس میں جیس آر ٹی سی کے ہرٹالی ورکرز کے لیے سی ایم کے سی آر کے پیش کرتا ایک نئے فارمولے کو ان کی ایک معہوم سی کوشش بتلایا اور کہا کہ آر ٹی سی ایک عوامی دارہ ہے اور اس کا تحفظ اور اس کے عہدداروں کی مانگ کا پاسو لحاظ رکھنا ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے لہذا جب اس محکمے کے ورکرز کے ہرٹال کو ابھی بہت زیادہ دن بیٹھ گئے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ سبھی لوگ حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے آگے آ جائیں ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ اس سے کم مدت والے ہتجاج میں ساری ریاست تیلنگانہ کو آزاد کر دیا گیا تھا اور جس طرح سے تیلنگانہ کو علاہدہ کرنے کے لیے ہمدردی والا جذبہ آگے آیا تھا ٹھیک اسی طرح سے سی ایم کے سی آر کو بھی ہرٹالی ورکرز کے لیے ہمدردی کا جذبہ لانا چاہیے شہر حیدرامات کے مضافاتی ترقی آفتہ بن جانے والے علاقے توکوکڑا موزے کا دورہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر سبیتہ اندرل رڈی نے کنگ گروپ آف کمپنیز کے نئے ونچر کنگز ایرو ٹانشپ کے پروجیکٹ سردار نگر کا آج افتتہ انجام دیا اس موقع پر وہاں پر موجود تھے ٹانڈور کے ایم ایلے روحیت رڈی پروجیکٹ سے وابستہ زبیر خان شفی خان وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھ ساتھ شہر کے کئی بڑے کاروباری وہ دوست و احباب نے بھی اس افتتہی تقریب میں شرکت کی ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ ریاست تلنگانہ کے زلے ورنگل مینسپل کارپوریشن کے کو آپشن زمرے میں نو مندقب دو اقلیتی خائدین شہناز چاند پاشا اور سید عمر پاشا کو وہاں کی مشہور الفائزان سوسائیٹی کی جانب سے آج تہنیت پیش کی گئی اور ان کی کسرت سے شال پوشیاں بھی کی گئی اس موقع پر ورنگل ٹی آر ایس پارٹی کے مینورٹی خائد وہ کارپوریٹر سید مسود اور ان کے ساتھ ساتھ سید رزوان مسود اور بہت سارے ٹی آر ایس کارکون جیسے غلام سرور عرف منہ بھائی مجید اور الفائزان سوسائیٹی کے صدر عظمت شریف سیکریٹری ایم اے نائیم خازن حسیب جنرل سیکریٹری شرف الدین اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر اعلی لیڈرز بھی وہاں پر موجود رہے ملک کی مشہور زمانہ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے ریاست مہاراشتہ کے صدر وہ اورنگ آباد کے پارلمانی ممبر امتیاز جلی نے حیدرباد کے مجلس کے پارٹی آفیس میں احتمام کردہ جشن فتح میں شرکت کرتے ہوئے حالیہ اسمل انتخابات میں پارٹی کا ساتھ نبھانے والے سائکڑوں کارکونوں کا شکریہ آدھا کیا جیت حاصل کرنے والوں کو مبارک بات پیش کیا اور ہارنے والوں کو دھارز بندھائی کہ پارٹی نے کئی جگہوں پر ابھی اپنی داغ بیل ڈال دی ہے اور ہار اور جیت تو جمہوریت میں چلتی ہی ہے لیکن آنے والا وقت پارٹی کے لیے رنگ آ رنگ ثابت ہوگا اور صدق دل سے کام کرنے والے افراد ایک دن ضرور جیت حاصل کریں گے آٹی سی ملازمین کی ارتال آج تیس میں دین میں داخل ہو گئی اسی طرح ملازمین کی جے ایسی کے کنوینر اشواتمہ رڈی نے کہا کہ کسی کو ملازمین کو برخواست کرنے کا اختیار نہیں ہے انہوں نے ملازمین سے کہا کہ انہیں کسی سے بھی ڈننے کی ضرورت نہیں ہے تمام ملازمین متحد رہیں اور ایک خاندان کی طرح ایک جوٹ رہیں چیپ میسٹر کے چند شیقراؤ کی طرف سے آٹی سی کو پچاس فیصد کی حد تک خانگیانے کے اعلان کے بعد جیسی کے خائدین کا ایک ہنگام اجلاس تلہانہ مدور یونین کے دفتر میں منقض ہوا اس میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد مستقبل کی ایک اکم تنمیلی پر بھی تفصیلی غور خوص کیا گیا اشواتمہ رڈی نے آگے چل کر کہا کہ اگر حکومت ملازمین کے تمام مطالبات کو خوبل کر لے تو وہ ورکروں کی تمام یونینوں کے دفعہ ترکو بند کر دیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چیپ میسٹر کی اپیل پر آٹی سی کے گینے چنے چند ورکرز ڈیوٹی پر رجوع ہو سکتے ہیں مگر ان کی تعداد اٹھالیس ہزارہ ملازمین میں سے ایک فیصد سے بھی کم ہو سکتی ہے آٹی سی ملازمین کو پانچ ڈومبر سے پہلے ڈیوٹی پر رجوع ہو جانے چیپ میسٹر کے چندشے کر رہا ہوں کہ اپیل کا آج کچھ اچھا اثر دیکھا گیا اپل ڈیپو کا ایسسٹنٹ مینجر کیشو کرشنا آج کام پر رجوع ہو گئے سیدھی پر ڈیپو کا بھی ایک کنڈاکٹر بالا وشششور نے ڈیوٹی جان کر لی زلے میرچل گھٹکے سرم انڈل کے پوچارہ موزے کے تقریبان دو سو سے زائد افراد نے آج بی جی پی میں شمولیت اختیار کر لی اسمہال خان گڑے میں منقضہ ایک تقریب میں بی جی پی کے ریاستی صدر ڈاکٹر کے لیکشمن نائیب صدر مہنڈڈی ٹریبل مرچہ کے نیناوت نائک مہیش یادو اور دوسرے بھی موجود تھے ڈاکٹر لیکشمن نے کہا کہ ریاست بھر میں لوگ جوگ در جوگ پارٹری میں شامل ہو رہے ہیں اس کی بجے یہ ہے کہ وہ بی جی پی کے نظریات اور عزیزم نیند موڈی کے ترقیت کی منصوبوں سے متاثر ہیں کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں ہجو عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالیٹی سرویس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں اور انڈیویجولز کی سہولت بھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ ویزا انڈوسمنٹ ویزٹ ویزا امیگریشن اور پاسپورٹ آن لین کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماہ عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر ہائیدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام اے سی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جوڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈیریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کامپلیکس دیوان دیوڑی حیدرباد جمہو کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے آج گوہ کے گورنر کی حدے کا حالہ فلے لیا بمبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پردیپ نندرہ جوگ نے پانا جی کے خریب راج مہم میں منقضہ ایک رسمی تقریب میں حلق دلایا ستیہ پال ملک کو صدر جمہوریہ ہینڈ نے مردولہ سنہا کی جگہ جن کی میاد ختم ہو گئی تھی پچیس اکٹوبر کو گورنر مقرر کیا تھا صدیہ پال ملک کشمیر سے دفعہ 373 کی برخواستگی کے وقت جمہو کشمیر کے گورنر تھے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1980 میں لوگ دل کر رکنے راہ سبا کی حصے سے کیا تھا پھر بعد میں وہ کانگریس میں شامیل ہو گئے تھے جہاں سے انہوں نے نکل کر بی جبی میں شمولک تکتیار کر لی تھی تھائی لینڈ کے داروں لغمت بنگکوک میں عدتیا برلہ گروپ کی طرف سے منقض ہے ایک تقریف سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم ناہیدر موڈی نے کہا کہ یہ ہندوستان میں رہنے کا بہترین وقت ہے کیونکہ ہندوستان میں مہاشی شبیج میں بہت کچھ ہو رہا ہے راست پیرونی سرمیہ کاری ہو رہی ہے کاروبار کرنے کے لیے ساری ریایتیں مل رہی ہیں دفتریت اور کرپشن کا خاتمہ ہو گیا ہے وزیراعظم ناہیدر موڈی نے جو بنگکوک میں آسیان کی پینتیس فین چھوٹی کانفرس میں شرکت کر رہے ہیں آج انڈونیشیا کے صدر جکو ویدیو دو سے ملاقات کی اور باہمی اوپر اور تباہ دیلے خیال کیا دہشت کردی کو ایک سنگین خطرہ بتاتے ہوئے دونوں خائدین نے اسے نمٹنے ملجل کر کام کرنے کا آہد بھی لیا وزیراعظم نے انڈونیشیا کے صدر کو جنہوں نے اپنی دوسری میاد کی شروعات کی ہے مبارک بات بھی دی وزیراعظم ناہیدر موڈی نے انگلینڈ کو ہرا کر رگبی کا ورلڈ کپ جیتے پر جنوبی آفریقہ کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم نے سرسلے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی آفریقہ نے تیسری مرتبہ یہ کپ حاصل کیا ہے جو کہ ریکارڈ ہے یہ پتانا ضروری ہوگا کہ آفریقہ نے جاپان میں ہوئے مخابلوں میں انگلینڈ کو 32-12 سے ہرا دیا مہاراستہ میں تشکیل حکومت کے مسئلے پر تاؤتل کے چلتے شوسینہ کے صدر ادھو تھاکرے نے کہا کہ آنے والے چندینوں میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ریاست میں کون حکومت بنانے والا ہے اور اگر بات میں نامانیگاروں سے باشت کرتے ہوئے ادھو تھاکرے نے کہا کہ غیر موسمی بارش سے جن کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے انہیں حکومت نے دس ہزا کڑبے کی امداد کا اعلان کیا ہے جو کہ ناکافی ہے ادھو تھاکرے نے نامانیگاروں کے مزید سیاسی سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کوالج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے احتمال کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی ریان ہوتیل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 9849715954 ٹاپ کرلہ کی برسکتہ دار سی پی آئی ایم نے پارٹی کے دو کارکنوں کی غیر خانونی سرکرمیوں ایٹ کے تحت گرفتاری پر سوال اٹھائیں اسی طرح کرلہ پولیس کے ڈی جی پی لوکنات بہرا نے بتایا کہ انہوں نے سیڈر اوزداروں کا اس کا جائزہ لینے کی جائز دی ہے صحیفہ نگانوں سے باچت کرتے ہوئے بہرا نے کہا کہ ان کے سینئر رفقہ غیر ذانب دارہ انداز میں چھانبین کے بعد ضروری اقدام کریں گے پھل بکس سرسری تحقیات یو بھی ہیں ماؤس پرپوکنڈے کے مطالق پمفلٹس اور جمعو کشمیر پر مرکزی حکومت کی کاروائی کی مضمت کرتے ہوئے شائع شدہ میٹریل کے ساتھ سی پی آئی ایم کے دو کارکنوں اینڈ شویپ اور تہا فازل کو جو کہ لا انڈ جنرلزم کے طالب میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا پولیس نے ان دونوں سے کافی دیر تک پوچھ تاجبی کی اور یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج ریسٹر کرتے ہوئے انہیں عضالت میں پیش کرتے ہوئے ریمائنڈ حاصل کر لیا اسی طرح شویپ کی خالہ اور ملیہ علی فلم اداکارہ ساجیدہ نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بھانجا بے گناہ ہے اور اس نے کچھ غلط نہیں کیا کھرلا ہائی کورٹ کے سابق جج کمال پاشا نے کہا کہ بینہ کسی تحقیت کے پولیس کی یو اے پی اے کے تحت کسی کی گرفتاری ناخابل خبول ہے آمادی پارٹی کے لیڈر سی راگوہ نے آج کہا ہے کہ آلودگی صرف دہلی کا نہیں بلکہ پورے شمالی ہند کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ سنٹرل بورڈہ پولیشن کنٹرول نے کہا ہے کہ ملک کا سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے ایک پرسکانفرزہ خطاب کرتے ہوئے راگوہ نے کہا کہ اترپردش کے چھے اور ہریانہ کے چار شہر فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں ایسے دس شہروں میں دہلی کا کوئی ذکر نہیں ہے آمادی پارٹی کے لیڈر آتشی مالینہ نے جو پرسکانفرزہ میں موجود تھے بتایا کہ دارو لکمت میں فضائی آلودگی کی سطح پڑوسی ریاستوزہ کا مقابلے میں خطرے سے کم ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب کا کوئی کونہ اور حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آگ نہ جلائی جاتی ہو اور نہ کچھرہ جلائی جاتا ہوئی تلکو فلموں کے پلے بیک سنگر ایس پی بالا سبرمنیم نے وزرزم ناردر موڈی سے ناراضگی ظاہر کی اپنی بیباکی کے لیے مشہور سبرمنیم نے وزرزم کی رہائجگاہ پر ان کے ساتھ اختیار کے گئے رویے پر نکتشینی کی انہوں نے بتایا کہ وزرزم کی رہائجگاہ کے ریسپشن پر ان کا ممبائل فون یہ کہتے ہوئے لے لیا گیا کہ اس کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے بالا سبرمنیم نے کہا کہ اگر کسی کو بھی وزرزم کی رہائجگاہ میں فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بالی اٹھ کے فلم سٹار کس طرح وزرزم کے ساتھ سیل فیل لے تے دکھائی جئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں